اسلام علیکم اور نمشکار میں جیا ہوں میں جرمنی میں رہتی ہوں اور موجود ہوں اپنے چینل جرنی ویچیا پر آج ہم ایک اہم ٹاپک پر کچھ آپ سے بات کر رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے یہ بات کرنا یہ جیسے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ای آئی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس نے پوری دنیا میں بہت تیزی سے اپنی ایسا مقام بنایا ہے کہ انسانی محنت اور انسانی ضرورت کو بہت پیچھے دھکیل لیا ہے اب آنے والے وقت میں یہ جو انسان کی جو ویلیو جو کم ہوئی ہے اور اے آئی جیسی ایک ٹیکنالوجی نے اس کو ریپلیس کیا ہے یہ آنے والے وقتوں میں اس میں اضافہ ہی ہونے والا ہے اس میں کمی آنے والی نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے اس پر کیا ہم اپنے آپ کو اس مشین اس اے آئی کے برابر لانے کے لیے ہمیں کیا ایفرٹ کرنی ہے تو اس پر اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر آپ چیئر جی پیڈی کو ہی لے لیں اس نے کس طرح سے کانٹینڈ رائٹنگ کو ریپلیس کیا ہے اس نے کس طرح سے تمام وہ زندگی کے شعبے جہاں انسان کی ضرورت ہوتی تھی یعنی چیٹ جی پی ٹی ایسی ایک چیز ہے جو منٹوں میں وہ بڑے بڑے سوال حل کر دیتی ہے جس کے لیے انسانوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی بہت سے ایسے شعبے یعنی کمپیوٹر انجنرنگ سے بلانگ کرنے والے لوگ آئی ٹیکے تمام شعبے جتنے بھی فیلز آئی ٹیکے وہ اے آئی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور بہت زیادہ بیروزگاری بڑھ رہی ہے یہ رجحان مسلسل اس کا گراف اوپر کی طرف ہے کیونکہ جس طرح سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے انسانی طاقت کو انسانی لیبر کو سکل کو شدید مقصان پہنچایا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر جیسا پروفیشن یعنی ایک مولج جو انسان کو پہلے خود ایک فیزیکل کلینیکل ٹیسٹ کرتا ہے دیگنوسیز ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اے آئی کر رہا ہے یعنی چائنہ میں تو باقیدہ ایسے ہسپٹل اب بن گئے ہیں جو اے آئی کے اوپر بیس کر رہے ہیں یعنی ڈاکٹرز کی بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ایک ویلیو تھی جو ان کی ضرورت تھی ان کی ڈیمانڈ تھی وہ اے آئی نے تقریباً بہت ہی کم کر دی ہے یعنی اب ایسا ہے کہ ہر شخص یہ حیران ہے کس فیلڈ کو اے آئی نے ٹچ نہیں کیا زندگی کے ہر شعبے میں یعنی انڈیا اور فلیپینز میں تو کاؤس سینٹرز بند ہو گئے ہیں کیونکہ کاؤس سینٹرز میں جو انسان وہ کام کیا کرتے تھے اب چیٹ بوٹس اس کی جگہ لے کر وہ کام بہت کم وقت میں اور کم معافضے میں کر رہے ہیں تو لہٰذا وقت اور میند دونے کی بچت ہے تو یہ ایک بڑھتا ہوا جو رجحان ہے ایک مشینی طاقت نے انسانی طاقت پر بہت زیادہ غلبہ حاصل کر لیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس وقت کو سمجھیں کیونکہ ابھی بہت کم وقت ہوا ہے اے آئی کو آ کر اور ابھی اس نے جو بھی اپنے کام دکھائے ہیں اور جو انسانی طاقت کو دشکر لگا ہے اس میں ابھی نقصان شروع ہوا ہے گرافک ڈیزائننگ سے بہت لوگ بابستہ تھے اب اس کی جگہ کینگوہ نے لی لی کتنے لوگ بے روزگار ہوئے یعنی آپ خود اس بات کو بڑی طریقے سے انیلائز کر سکتے ہیں آپ خود اس کو ایسر کیجئے آخر کس حد تک آگے جا چکا ہے تو تمام اس دھچکے کا جو اس نے مین فاور کو دیا ہے اور جو بے روزگاری بڑی ہے سب کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا اس کا حل صرف اگر ہم سوچیں اور سمجھیں تو صرف یہ ہے کہ ہمیں اب چاہیے کہ ہم زندگی کے جس بھی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں ہم نے اے آئی کو سیکھنا ہی ہے اس ٹیکنالوجی کو سیکھے بغیر اب ہم آگے مزید نہیں جل سکتے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جیسے کمپیوٹر کا سیکھنا انتہائی ضروری تھا اور جسے کمپیوٹر نہ آئے اسے جاہل اور مطلب کچھ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ جب کمپیوٹر ہی نہیں آتا ہر جاپ کے لیے کمپیوٹر لازم تھا اسی طرح سے اب اے آئی اے آئی بھی اتنا ہی اہم ہو چکا ہے اس میں تو کمپیوٹر کی بھی اہمیت کو بہت کم کر دیا ہے لیکن کمپیوٹر ہی سے بلانگ کرنے والا یہ ایک فیلڈ ہے لہٰذا اس کو سیکھنا بہت آسان ہے اگر آپ اپنی زندگی کا صرف ایک گھنٹہ اپنی جو روزانہ کی آپ کی مصروفیات ہیں اس میں سے ایک گھنٹہ اگر آپ اے آئی کو دے دیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور ایک رجحان ہے کہ سوشل میڈیا نے اتنا لوگوں کو مصروف کر دیا ہے کہ لوگ گھنٹوں کے حساب سے سوشل میڈیا کو سکرول کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ وقت یہ سوشل میڈیا کو صرف ووچنگ ٹائم میں جا رہا ہے جس کا کوئی بھی مطلب فائدہ نہیں ہے آپ ضرور ایمیوزڈ ہوتے ہیں آپ کا وقت اچھا گزرتا ہے آپ دن پر کی تھکن اتارنے کے لئے بھی سوشل میڈیا کا سہرہ لیتے ہیں لیکن اپنے اس وقت کا ایک اندازہ مقرر کیجئے اپنا ایک ایسا ایک بنائیہ حصول کہ آپ نے روزانہ ایک گھنٹہ دن کا ایک گھنٹہ جو بھی آپ کے پاس پری ٹائم ہے اس میں اے آئی کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے تو اس کو سیکھنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ بے شمار کورسز پری آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں اور اچھی جوب کے لئے اب اے آئی کا سیکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کمپیوٹر کا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر ہم یہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں آپ ہم میں سکیجول اس طرح رکھیں کہ ہم نے روز آنا ایک مخصوص وقت ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ اے آئی کو سیکھنا ہے اس کے بغیر پھر ہم اپنی زندگی میں آگے نہیں جا سکتے کوئی جوب آپ کو اے آئی کے بغیر آئندہ آنے والے وقتوں میں نہیں ملنے والی انسان بہت پیچر آ جائے گا اور یہ اے آئی بہت آگے چلا جائے گا انسان کی مطلب جو ایک من پاور کی جو سکل ہے جو بھی ذہانت ہے جو اس کی ضرورت تھی وہ مشین نے ریپلیس کر لی ہے تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی لگن سے اپنی محنت سے اس مشین پر خود غالب آ جائیں کبھی اس کی پاور کو آپ کرش کر سکیں گے آپ خود اس کے چلانے والے بن جائیں آپ اے آئی کے ماہر بن جائیں تو ہی اس تیزی سے بھاگنے والے وقت کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں تو آج کے اس چھوٹے سے ڈسکشن کا مقصد یہی تھا کہ اپنا وقت صرف سوشل میڈیا کو سکرول کرنے میں ضائع نہ کریں کوئی تعمیری کوئی کنسٹرکٹف کام کریں اور اس وقت سب سے زیادہ جو وقت کی جو پکار ہے وہ یہی ہے کہ اے آئی کو سیکھیں یہی آپ کی زندگی میں آپ کیا کام آنے والا ہے چاہے آپ کسی بھی فیلسپلانگ کرتے ہیں آپ کو اسے سیکھنا ہی ہے جو بھی آپ کا کوئی سوال ہو کوئی بات ہو کوئی بھی کمنٹ آپ کا ہو وہ ضرور کیجئے آپ کی رائے آپ کے سوال ہمارے لئے بہت اہم ہوتے ہیں رکھئے اپنا اپنے پریبار کا اپنے گھر والوں کا اپنے دیش کا بہت سارا خیال ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ موسیقی